اسلام علیکم ڈیو سٹوڈیوز کیسے ہیں آپ سب میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں اسلامیات کی جو گیس سیریز ہم لوگ کر رہے تھے اس کا لاس پات کلاس ٹینٹ کے لیے کلاس ٹینٹ کے بچوں آپ لوگ کو بتا ہے کہ پیپرز بہت جلدی ہونے والے ہیں تو آپ لوگ جتنے بھی گیس پیپرز دیے جاتے ہیں یا جو بھی چیزیں آپ لوگ کو دی جاتی ہیں آپ نے ان میں سے کچھ بھی سکپ نہیں کرنا اچھے طریقے سے کرنا ہے اور اپنے پیپرز کو بہت زیادہ سیریسلی لے کیون تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس اس فل بک سیریز کا جو پیپر ہے ہم لوگ جو رسکس کرنے والے ہیں اس میں سکرین پر آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کوئشن ہے ایمزی کیوز کا ایمزی کیوز کا کرنے کی طرف ہمارے پاس پرسٹ کوئشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حضب رضی اللہ عنہ کو والی بنا کر بھیجا یمن کا مصر کا شام کا یا حبشہ کا یہ چار کوئشن سے اس میں سے کریکٹ آپشن کو آپ نے ٹک کرنا ہے کوئشن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس نشر کے بائنی ہے موت کے وقت کلمہ پڑھنا موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا میدان حشر میں جمع ہونا پل سرات سے گزرنا یہ ہمارے پاس چار آپشن سے آپ نے اگین کریکٹ آپشن کو ٹک کرنا ہے ان میں سے کوئشن نمبر ٹری ہے ہمارے پاس غزوہ تبوک میں عدم شرکت کے باعث بائنی کے لیے حضرت کام بن مالک نرزدارہ انہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مسجد حرام میں مسجد نبی میں مسجد عرفات میں یہ مسجد عبوا میں یہ میں پاس چار آپشن سے اے بی سی اور ڈی کوئشن نمبر ٹری ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے والے مزدور کو قسم حلال کے توڑنے پڑھنے تھے پتھر مکان پھل یا پھول ٹھیک ہے یہ چار آپشن سے اس میں سے آپ نے کریکٹ آپشن کو ٹک کرنا ہے کوئشن نمبر ٹری ہے ہمارے پاس غیبت کی مزمت بیان کی گئی ہے سورہ پاتحہ سورہ بکرا سورال ہجرات میں سورال کافرون میں چار آپشن سے آپ نے اس میں کریکٹ کو ٹک کرنا ہے ایم سی کیوز نمبر ٹری ہے ہمارے پاس سنن ابن باجہ کی روایت کے مطابق دوسرے شخص کو عذاب قبر ہو رہا تھا جھوٹے کی وجہ سے قتل کی وجہ سے شرک کی وجہ سے غیبت کی وجہ سے یہ چار آپشن سے آپ کے پاس آپ نے اس میں سے کریکٹ کو ٹک کرنا ہے ایم سی کیوز نمبر سیون کی طرف بڑھے تو ہمارے پاس ہے اسلامی ریاست میں سیکٹریٹ کا درجہ حاصل تھا دارال ایوب کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دارال ارکم کو درس گہا صفحہ کو تو یہ چار آپشن سے اس میں سے آپ نے کریکٹ آپشن کو دیکھنا ہے کوئشن نمبر ایم سی کوز نمبر ایٹ کی طرف بڑھے تو ہمارے پاس ہے حضرت جابر رضی اللہ انہا کے والد کا نام تھا عبداللہ عبدالرحبان عبدالقریب عبدالجبار ایم سی کیوز نمبر ڈائن ہے حضرت جبار رضی اللہ انہا کی حدیثوں کا مجبوعہ کہلاتا ہے صحیفہ سادکہ صحیفہ جابر بن عبداللہ صحیفہ ابن عبداللہ صحیفہ عبداللہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے ایم سی کیوز نمبر ہمارے پاس ٹین لاسٹ ایم سی کیوز ہے اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ کہلاتا ہے اسلامی حکمت اسلامی حیات اسلامی ثقافت یا اسلامی تہزیم اسی کے ساتھ ہمارے جو ٹین ایم سی کیوز ہیں موسٹ امپورٹن وہ ہو جاتے ہیں کمپلیٹ شورٹ کوشن آنسز کی طرف بڑھے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں فرسٹ جو قوشن نمبر ٹو آ جاتا ہے قوشن نمبر ٹو کے اندر نائن شورٹ کوشنز ہے نائن شورٹ کوشنز میں سے فرسٹ کوشن ہے ہمارے پاس حدیث اور حدیث فالی میں جو فرق بیان کریں مائنی لکھنے ہیں قوشن نمبر ٹو کے اندر اور زلجلالی والاکرام کا تھرڈ ہمارے پاس قوشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعرف لکھیں قوشن نمبر فور ہے سفر حج زیارت مقدسہ کا بھی سفر ہے وضاحت کریں اس چیز کو ہم لوگوں نے الابوریٹ کرنا ہے قوشن نمبر فائف ہے غزوہ تبوک کی موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری بیان کریں قوشن نمبر سکس ہے وصال کی بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر کون سے کلبات تھے قوشن نمبر سیون ہے بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والے کو کیا بشارت دی گئی قوشن نمبر ایٹھ ہے پردہ پوشی کرنا کیسا عمل ہے قوشن نمبر ڈائن ہے ہر کل نے جب ابو سفیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا قوشن نمبر تھری ہے ہمارے پاس ڈائن قوشن سے اس کے اندر پوسٹ قوشن ہے ہمارے پاس غیبت اور مہتان کی حرمت پر ایک آیت مبارکہ کا تجبہ لکھیں قوشن نمبر ٹو ہے سود کی حرمت کے بارے میں سورال آل عبران میں کیا ارشاد ہے قوشن نمبر تھری ہے عدالتی نظام میں تین صحابہ اکرام کے نام لکھیں قوشن نمبر فور ہے جہاد کے لمزی معنی کیا ہے قوشن نمبر فائیو ہے جو ہے وہ ہے ہمارے پاس حضرت جابر بن عبداللہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لئے کتنا سفر کرتے تھے قوشن نمبر سکس ہے حجرت مدینہ میں حضرت اسمہ بندے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کردار ادا کیا اس کے بعد ہے ہمارے پاس قوشن نمبر سیبن شیح ابن عربی کا مختصر تعرف لکھیں قوشن نمبر ایٹھ ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا قوشن نمبر ڈائن ہے اسلامی تحذیب کی بنیاد کس چیز کے فروغ پر رکھی گئی ہے اسی کے ساتھ بچوں قوشن نمبر فور کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ قوشن نمبر فور جو ہے اس کے در لونگ قوشن آ جاتے ہیں تینوں یہ جو پارڈ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پرپیر کرنا ہے پرس قوشن ہے ہمارے پاس جبات عدید حدیث پر نوٹ لکھیں قوشن نمبر ٹو ہے سود کی حرمت اور کرز حسنہ کی ترقیب بیان کریں قوشن نمبر تھری ہے حضرت اسمہ بندے ابو بکر صدیق رضی اللہ انہا کی شخصیت پر جابیہ نوٹ لکھیں قوشن نمبر فائیو کی طرف بڑھے تو ہمارے پاس یہاں پر ایک حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کا ترچبہ کرنا ہے قوشن نمبر سکس کے اندر آپ کے پاس دو قوشنز ہیں عالمِ بزرخ حشر و نشر مقام محبود اور مقامِ محبود اور شفاعت حوضِ قوسر مزاد اور جنت و جہنم پر مفصل نوٹ لکھیں یہ ساری چیزیں ہیں آپ نے ان میں سے ہر ایک چیز کے اوپر نوٹ لکھنا ہے تو یہ بسیکلی آپ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیکٹیف پیپر ہے کہ ان میں سے جو ہے نوٹ اگر آئے گا تو یہ میجر چیزیں ہیں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے گٹا ہے لاسٹ قوشن ہے ہمارے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی کیا اہمیت ہے ٹھیکے جی یہ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس لانگ قوشن کمپلیٹ اور یہ پیپر ہمارا جو ہے گیس پیپر جو فل بک تھا ہماری سیریز کا لاسٹ ویڈیو یہ ہو جاتی ہے کمپلیٹ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہیلپ ہو سکے اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ